عمران خان صاحب کرنٹ کیا سوچ رہے ہیں اور کرنٹ انرجی کیا نظر آ رہی ہے تو خان صاحب اس وقت وکٹری پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب کو پتا ہے کہ وہ ضرورت ہیں دی لورز لوگ ان سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور خان صاحب جذباتی ہوئے ہوئے ہیں خان صاحب کی کرنٹ انرجی بہت سٹرونگ نظر آ رہی ہے اور وہ آپشن پر غور کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت ان کو آپشن دی گئی ہیں اور یہ ہے کہ لیکن وہ نیگٹیو نہیں ہونا چاہے مریم نواز کی وزیراعلا پنجاب کی انرجی کیا نظر آتی ہے مریم نواز کی تو مریم نواز کی اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کچھ چیزیں تیہ ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شباز شریف صاحب کو وقتی طور پر دے دیا جائے پنجاب اور بعد میں مریم نواز کے حصے میں یہ چیزیں آ جائیں پاکستان تحریک انصاف کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی کرنٹ انرجی یہ ہے چناب اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ آنے نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون ڈیجیٹل ناظرین اسٹم ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں بہت زیادہ مشہور شخصیت ہیں اور میں بتاتا چلوں کہ ان کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان میں کسی قسم کا ابحام پیدا ہو لیکن ان کی جو پریڈکشنز ہیں ہنڈر پرسنٹ وہ صحیح ثابت ہوتی ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں سر سر سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ ٹیرو کارڈ اس کی مدد سے جو آپ پریڈکشن دیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ٹیرو کارڈ سے آپ دیتے کیسے ہیں اور یہ علم ہے کیا بہت شکریہ سب سے پہلے یہ کہ روحانیت جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اسی طرح آسٹرولوجی جو کہ بارازوڈک سائن کا علم ہے جس میں سٹارز کی پوزیشن ہوتی ہے پامیسٹری جس میں ہاتھ کی لائنوں کے اوپر علم ہوتا ہے اور بندے کی انرجی جس کے اوپر کام ہوتا ہے یہ ساری انرجیز کٹھی ہو کے ٹیرو کارڈ میں ہوتی ہیں اچھا یعنی کہ اگر آپ نے کسی کے سٹارز کا پتہ چلانا ہے تو ٹیرو کارڈ سے پتہ چل جائے گا اگر آپ نے یہ پتہ چلانا ہے کہ بندہ سوچ کیا رہا ہے ٹیرو کارڈ سے پتہ چل جائے گا ہاتھوں کی لائنوں کا پتہ چلانا ہے تو یہ انرجی بتائے گی کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے اور اس کی پلاننگ کیا ہے باہر کے ملکوں میں اور انڈیا امریکہ یوکے تمام ملکوں میں ان کارڈز کو یوز کیا جاتا ہے اور ان سے پریڈکشنز لی جاتی ہیں یہ تقریباً دو ہزار سال سے یہ قبالہ ایک قبیلہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے تھا تو وہاں پہ یہ ڈائیاغرام سے جو ہے وہ اس کی انرجی کو دیکھا جاتا تھا اور اسرائیل میں آپ نے وہ فلمیں دیکھی ہوگی ہورر موویز وہاں کارڈز یوز ہوتے تھے کہ جی جادو آگیا جن آگیا جنات آگئے تو وہ ساری انرجی کو وہ اس کی اوپر کام کرتے تھے اور اس سے پریڈکشنز کرتے تھے یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو علم نجوم کا سب سے پرانا اور سب سے مضبوط ترین جو پریڈکشن کا جو علم ہے وہ ٹیروکارڈی ہے کہہ سکتے ہیں اور سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس علم کے اوپر ابو رکھنے کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندے کے اندر بزاتے خود کتنی سپیرچیل پاور ہے اس نے اس پاور کا استعمال کر کے اس انرجی کو کتنا اپنے وشت میں کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون سی پارٹی کو ٹیروکارڈ کی مدد سے پاور میں دیکھ رہے ہیں کہ کون سی پارٹی کہاں کھڑی ہوگی دیکھتے ہیں جی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت کس پوزیشن پر بیٹھی ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت کرن پوزیشن میں کس پوزیشن پر بیٹھی ہوئی ہے کارز کیا کہتے ہیں انرجی کیا کہتی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی انرجی پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت جو ہے یہ جسٹس کا کارڈ ہے اس وقت اس صورتحال میں ہے کہ کسی طریقے سے جوڑ توڑ کی سیاست کامیاب ہو جائے اور ڈیل ہو جائے اور اس کے لیے پوری تگو دو اور پوری کوشش ہو رہی ہے کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ کارڈ دکھا کے ناظرین کو انرجی بھی دکھا رہا ہوں اور تھرڈ کارڈ میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کی انرجی اس وقت مضبوط اور سٹرونگ نظر آتی ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں جسٹس کا کارڈ بہتر پوزیشن کچھ باتوں سے متعلقہ چیزیں تیہ ہو رہی ہیں تھرڈ نئی شروعات اور بگننگ تو نون کی انرجی تو یہاں پہ پوزیٹیو نظر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے الیکشنز کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے کارڈ کیا کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس وقت جو ہے حکومت کا حصہ بننے جا رہی ہے یہ کارڈ ہے خوشیوں والا گورنمنٹ والا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکنڈ کارڈ کو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی آپ کو جسٹس کا کارڈ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون آپس میں سمجھوتا کر چکے ہیں مل مل کے کر رہے ہیں مل کے کر چکے ہیں اور یہاں پہ ان کی جو ہے وہ آپس میں چیزیں کافی حتک تیہ ہو چکی ہیں یہ کون سا کارڈ دکھا ہے لین آزین سینٹھ کا کارڈ نون کے کارڈ اور پیپلز پارٹی کے کارڈ تقریباً سیم آئے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں آہ شیر بھی اس میں دکھ رہا ہے آہ شیر تو پھر داری بات ہے جی مگر ہم تو انرجی کے اوپر بات کرتے ہیں کارڈ کی اوپر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ دونوں پارٹیوں کی انرجی تقریباً آپس میں تیہ نظر آتی ہے سمجھوتا نظر آ رہا ہے جی بالکل ہے اب پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہا ہے پاکستان پیپل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ انرجی کرنٹ کیا نظر آتی ہے اس کو بھی میں دیکھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی کرنٹ انرجی یہ ہے چناب کمال بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اپنی سیٹوں سے متلکہ متمن نظر آتی ہے یہاں پہ کپ ہے پاکستان تحریک انصاف نے دونوں جماعتوں کو بتا دیا ہے کہ تحریک انصاف بھی کوئی پارٹی ہے اور تحریک انصاف اس وقت ویننگ پوزیشن پر بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں پہ تھرڈ کارڈ میں بھی پوزیٹیو انرجی ہے اب یہاں پہ میں صورتحال دیکھوں تو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپر پارٹی تقریباً سیم انرجی کے مالک نظر آتے ہیں مگر مجھے اپر ہینڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا نظر آتا ہے نہیں ناظرین دعوت جی دعوت کے بارے میں میں آپ کو بتا دا چلوں کہ ان کی زیادہ در پریڈکشنز جو ہیں وہ نون لیگ کے بارے میں ہی باٹ آج ایک منفرد کام یہ ہونے جا رہا ہے کہ ان کی پریڈکشن کے مطابق اور ٹیرو کارٹ کی مدد سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمجھوتا کیے ہوئے ہیں لیکن ان کی سٹریند سے ہٹ کے تحریک انصاف اکیلی ہی ان سے پختہ نظر آ رہے ہیں اور زیادہ مضبوط نظر آتی ہے سر یہ تو ہو گئی کہ حکومت میں کس کو دیکھ رہے ہیں یہ بتائیں وزیر اعظم کے لیے جو بیسک نام جو اسٹم آئے ہیں نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب مریم بلاول اور تحریکن صاحب کی طرح سے علی محمد خان صاحب وزیر اعظم کی سیٹ پہ آپ کو پختہ کون نظر آتا ہے سب کی انرجی دیکھتے ہیں جناب بلکل دیکھیں بولتے جائے میں کارڈ نکالتا جاؤں گا سب سے پہلے آپ دیکھیں شباز شریف صاحب شباز شریف صاحب کی وزیر اعظم کے حوالے سے کارڈ کی انرجی کیا نظر آتی ہے شباز شریف صاحب کی وزیر اعظم کے حوالے سے کیا نظر آتی ہے تو شباز شریف صاحب کی انرجی کے مطابق ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو یہاں پہ ففٹی ففٹی جو ہے شباز ہے سر ہیلپ کس کی ہیلپ وہ باقی کارڈ کے بعد آپ کو پتہ چلے گا تو یہاں پہ شباز کی انرجی ففٹی ففٹی نظر آ رہی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں جی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کی وزیر اعظم کی انرجی کیا نظر آتی ہے تو مسلم لیگ نون نواز کی انرجی شباز سے سٹرونگ نظر آتی ہے اچھا جی یہاں پہ دیکھتے ہیں جی بلاول بھٹو درداری کی جو ہے انرجی وزیر اعظم کے طور پہ کیسی نظر آتی ہے تو بلاول بھٹو درداری کی بھی انرجی سٹرونگ ہے لیکن کچھ تو حفظات ہے علی محمد خان علی محمد خان کی پاکستان تحریک انصاف کی وزیر اعظم کی انرجی کیا نظر آتی ہے تو یہاں پہ بھی سیم سیچویشن نظر آتی ہے جو کہ بلاول اور علی علی محمد خان کی جو انرجی ہے وہ تقریباً سیم نظر آتی ہے دونوں سٹرونگ نظر آتے ہیں باقیوں کے نظر بلکل یہ یہاں پہ بہت جو ہے سیچویشن کرٹیکل نظر آئے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو ہے صورتحال نواز شریف کے کہیں پرڑے میں نہ چلی جائے کہ نواز شریف کو وزارت عظمہ دے کر جو ہے وہ ذرا آ پریشر نہ دلوا دیا جائے نواز شریف صاحب کو اگر صدارت کے لیے اگر ہم ٹیرو کاٹ کی مدد سے دیکھیں تو کیا سمجھتے ہیں وہ کیسا رہے گا دیکھتے ہیں جی نواز شریف صاحب صدارت کے عہدے کے لیے کیسا رہے گا نواز شریف صاحب صدارت کے عہدے پر کیسے رہیں گے تو نواز شریف صاحب بہت عبردست رہیں گے صدارت کے عہدے کے لیے یہاں پہ وہ صلاحیت رکھتے ہیں صدارتی اور سیکنڈ کارڈ میں یہ کہ ایسا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ان کو دیت جاری اپشن کہ آپ صدارت کی طرف آئیں لیکن وہ اس کے اوپر بڑا سوچ بچار کر رہے ہیں یہ جو کارڈ جو آپ نے جو نکالا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس تبدیلی کو پسند نہیں کرنا چاہتے ہیں انہوں نے صدارتی طور پر وقت نہیں گزارا اور نہ ہی ان کو اس چیز کے اوپر مزہ آئے گا کہ میں صدر بن جائے ہوں مریم نواز کا نام وزارت اعلیٰ کے لیے بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لگ جائیں تو کیا ان کے مقدر میں ٹیرو کارڈ یہ دکھا رہے ہیں کہ نہیں دکھا رہے ہیں مریم نواز کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی انرجی کیا نظر آتی ہے مریم نواز کی تو مریم نواز کی اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت تو کچھ چیزیں تیہ ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شباز شریف صاحب کو وقتی طور پر دے دیا جائے پنجاب اور بعد میں مریم نواز کے حصے میں یہ چیزیں آ جائیں سر اگر ہم دوسری طرف ہم چلتے ہیں تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتے ہیں ایک ہے پی ڈی ایم جو کہ مخلوط حکومت نظر آ بھی رہی ہے ایک پی ڈی ایم اور ایک تحریک انصاف اگر ہم دونوں میں موازنہ کریں تو ٹیرو کارڈ کی مدد سے اگر ہم دیکھیں کہ کس کی حکومت زیادہ بہتر رہے گی یا اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کی حکومت آتی ہے تو وہ ملک کے لیے بہتر ثابت ہوگی یا نہیں بلکل دیکھتے ہیں جی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پاکستان کے لیے کس طرح کی صورتحال لائے گی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پاکستان کے لیے کیا صورتحال لائے گی تو پی ڈی ایم والے تو تیہ کر چکے ہیں کہ جو انہوں نے پلان کرنا ہے اور یہاں پہ یہ ہے کہ وقتی طور پر چیزیں ٹھیک ہوگی بعد میں پرابلم پیدا ہوگی کچھ چیزوں کو لے کر ڈسٹرمنس آئے گی لیکن یہ اس کو ہینڈل کرنے کی اور اپنے اوپر لگے ہوئے تھپے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تھپا ہے جو ہے چوری کا یا جو جو انہوں نے اپنے کارناہ میں سر انجام دی ہے سلمہ کے حکومت میں جو بھی کارناہ میں اس کو ٹھیک کرنے کا ٹھپا ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور بعد میں اس کو بیتری کی طرف لے جائیں گے ابھی دیکھتے ہیں پاکستان تحریک کے انصاف کی اگر گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے کیا صورتی حل لائے گی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ پاکستان کے لیے کیا نرجی لاتی ہے تو پاکستان تحریک کے انصاف بہت زیادہ کام کرے گی ورکنگ کرے گی اور ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر اور دباؤ ہوگا اور یہ پاکستان کے لیے بہت فائدے لے کر آئے گی اور کافی چیزیں اچیفمنٹ کے ان کے پر پریشر رہے گا لیکن چیزیں سالو ہوں گی ناظرین تحریک انصاف کے ناظرین جو کہ سن رہے ہیں ان کے لیے ان کے کارکنان کے لیے ایک بہت اچھی نیوز جو کہ داؤ جی داؤ کی طرف سے ایک بڑی اچھی پیشنگوئی اسٹم ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے تو بہت زیادہ کام کرے گی اور بہت کچھ پاکستان کے لیے بہتری کی طرف یہ کام جائے گا اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا سر اب مجھے ایک بات بتائیں ظاہر ہے کہ آپ نے زائچے نکالے ہوں گے دیفنیٹلی کہ جو کچھ چل رہا ہے اس کے مطابق آپ نے سب کچھ کیا ہوگا عمران خان صاحب کو آپ کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں ان کی رہائی ان کی سزائیں یہ سب کچھ آپ کو کہاں نظر آ رہے ہیں عمران خان دیکھتے ہیں یہ عمران خان صاحب کا ٹیرو کر دیتے ہیں پھر اس کے زائچے کے پر بات کریں گے کرنٹ خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور ان کی انرجی کیا نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کرنٹ کیا سوچ رہے ہیں اور کرنٹ انرجی کیا نظر آ رہی ہے تو خان صاحب اس وقت وکٹری پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ ضرورت ہیں دی لورز لوگ ان سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور خان صاحب جذباتی ہوئے ہیں ان کو خان صاحب کی کرنٹ بہت سٹرانگ نظر آ رہی ہے اور وہ آپشن پر غور کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت تو ان کو آپشن دی گئی ہیں اور یہ ہے کہ لیکن وہ نیگٹیو نہیں ہونا چاہتے وہ کہتے ہیں میں ایسی جو ہے حکومت پر لعنت بیجوں گا جو جن کے بارے میں میں نے بات کی ہے اور ان کے بارے میں ان کو ساتھ لے کر چلوں اس سے اچھا میں اپوزیشن پر بیٹھ جاؤں یہ خان صاحب کے اس وقت دماغ میں چیزیں چل رہی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں پریشر واری حکومت تو برداشت نہیں کروں گا سر کیا کہنے یہ تو سارا کچھ وہی نکل رہا ہے کہ جو عوام چاہتی بھی ہے جو عوام کی انرجی میں وہی بات کر رہا ہوں اور آنے والے وقت میں خان صاحب کی انرجی کیا نظر آتی ہے آنے والے وقت میں خان صاحب کی انرجی جو ہے وہ کیا نظر آتی وہ بھی کار سے دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں خان صاحب کی انرجی کیا نظر آتی ہے تو خان صاحب کے لیے خوشیاں ہیں برکت ہے آسانیاں ہیں اور آپشنز ہیں اور میں کہتا ہوں خان صاحب کیلئے آگے جو ہے وہ بہت وسیع میدان پڑا ہوئے جس میں خان صاحب اچھا پلے کریں لیے ناظرین ہم نے دعو جی دعو جی سے بہت کچھ سنا اور بہت کچھ ان کے ٹیرو کارز کی مدد سے ہم نے جانا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی کہیوی باتیں پوری ہوتی ہیں خدا کا ان پہ کرم ہے اللہ پاک کا ان پہ بہت سارا کرم ہے علم جو ہے وہ کسی کی محراز نہیں ہے اور علم تو علم ہی ہے وہ تو ظاہر ہے صدیوں سے چل رہا ہے اور بقول ان کے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے یہ والا علم چل رہا ہے لیکن میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ اب تک ٹیرو کارڈ نے جو کچھ کہا پی ٹی آئی کے حق میں کہا پی ٹی آئی کے حق میں آیا اور بہت پوزیٹیو وے میں آیا ہے وہ چاہے وزارت عزمہ ہو وہ چاہے سزاؤں کی بات ہو وہ چاہے پی ٹی آئی کے لیے جو سختیاں ہیں اس کی بات ہو وہ چاہے جو سیٹے چیلنج کی ہوئی ہیں ان کی بات ہو سب کچھ بہت پوزیٹیو وے میں پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے اپنی رائے کا اظہار کیجئے اپنے مزبان رانہ نوید کو اجازہ دیں سمید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ ہونے سے